دوستو میرے اس چینل کے اوپر اکثر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہی تو رہتے ہیں مطلب یہاں پر میں کوئی نہ کوئی تیکنولوجی سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہی رہتا ہوں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں بلکل ایک ڈیفرینٹ بات کرنے والا ہوں بلکل الگ بات مطلب نئے یوٹیوب کریٹر کے بارے میں نئے یوٹیوبر کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو میں بتاؤں گا یہاں پر بہت ضروری ہے آپ نے اس طرح کی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جو کہ اس ویڈیو میں میں آگے آپ کو دکھانے والا ہوں مطلب انڈیا کی ہی میں بات کر رہا ہوں باقی ادھر کنٹری میں نہیں بات کرتا ہوں لیکن انڈیا میں تو آپ لوگوں نے ایسی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جس کے اندر بہت ہی انپورٹنٹ بات ہے اب نیا کریٹر جب بھی کوئی یوٹیوب چینل بناتا ہے چینل بنانے کے بعد میں وہ یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر سارا کرائٹیریا پورا ہو جائے اور مونٹائزیشن میرا جلدی سے انیبل ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کو اس کے لیے ضرور سے ضرور چار ہزار گھنٹے کا ووچ ٹائم کرنا ہی ہوتا ہے اور ایک ہزار سبسکرائبر یہ دونوں کرائٹیریا کمپلیک کرنے کے بعد میں وہ اپنے چینل کو آسانی سے انڈر ریویو میں بھیج کے مونٹائز کرا سکتا ہے مطلب اس بیس پہ اگر اس کی ویڈیو صحیح ہیں اگر ویڈیو صحیح نہیں ہے ویڈیو میں فالٹ ہے تو یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے کہ مونٹائز بھی نہیں ہوتے چینل ریوز کانٹینڈ پہ بھی آ جاتا ہے کسی اور پروبلم کی وجہ سے چینل کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اس سے انپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے کبھی ایسا چینل نہیں دیکھا ہوگا اب مونٹائزیشن کے لیے کتنے سارے ویوز چاہیے بہت سارے لاکھوں میں ویوز چاہیے تب جا کر ووش ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ نے ایسا کوئی چینل دیکھا ہے جس کے اوپر چار سو پچھتر ویوز ہوں مطلب فور ہنڈرڈ سیونٹی فائیوز اور پھر بھی چینل مونٹائز ہے اب آپ یہاں پر میں آپ کو اپنے اس لیپ ٹوپ کی سکرین پر دکھاتا ہوں لے جا کر پورا لائف پروف دکھاتا ہوں سارے ڈیٹیل کیونکہ آپ کو اپنے چینل کے لیے کتنے ویوز چاہیے ہوتے ہیں کتنا ووش ٹائم چاہیے کتنے سبسکرائبر چاہیے یہ سب چیز لوگوں کو معلوم ہے آپ لوگوں کو بھی پتا ہے لیکن یہاں پر میں صرف چار سو پچھتر ویوز والا چینل آپ کو دکھاتا ہوں اور چینل بھی مونٹائز ہے اب میں آپ کو کس لیے دکھا رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ سارے کرائٹ ایریا پورا کرنے کے بعد میں چینل کو مونٹائز کرا لیتے ہیں تو اس کے بعد میں اگر آپ اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہو مطلب ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں چینل کا جو ووش ٹائم ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا سبسکرائبر ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں سارے چلے جاتے ہیں سبسکرائبر سبسکرائبر اگر زیرو بھی ہو جائے اور ووش ٹائم زیرو بھی ہو جائے تو میرا یہ ماننا ہے پرسنلی پرسنلی ماننا ہے میرا کہ چینل ڈیمونٹائز نہیں ہوتا بلکل بھی ڈیمونٹائز نہیں ہوتا میں آپ کو پروف دکھاتا ہوں ویڈیو کے اندر تو دوستو آپ کو یہاں پر میں دکھا دیتا ہوں دیکھیں آپ یہاں پر یہ میرا چینل ہے یہ یوٹیوب کھولا ہے میں نے یہاں پر اور میں یوٹیوب سٹوڈیو میں جاتا ہوں اب یوٹیوب سٹوڈیو میں جانے کے بعد آپ کو پورا پروف یہاں پر دکھائی دے گا دیکھیں میں دوستو آپ کو complete detail دکھا رہا ہوں بلکل complete آپ کو trust یہاں پر اس پر جو ہے میں آپ کو کہاں پر دکھا ہوں یوٹیوب چینل پر جاتا ہوں یوٹیوب چینل پر جانے کے بعد complete detail میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں دیکھیں یہ ویڈیوز پلیلیسٹ کمیونٹی چینلز اباؤٹ اباؤٹ میں میں جاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں آپ چار سو چوہتر میں چار سو چھتر سوچ رہا تھا بلکہ میں نے اپنی طرف سے ہی بتایا چار سو چھتر اور یہاں پر چار سو چوہتر ویوز ہیں دیکھنا کہ یہ جو چار سو چھتر ویوز ہیں وہ ایکچوال میں ان ویڈیوز سے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی میری ویڈیو ہے دیکھو ان پر انتیس انیس کیونکہ میں یہاں پر کام ہی نہیں کرتا ہوں تو ویوز کہاں سے آئیں گے تو گیارہ گیارہ یہاں پر دس دس سات آٹھ پانچ دس سترہ دیکھو یہاں پر یہ سٹارٹنگ ہے یہاں سے مای فرسٹ ویلوگ اکتیانیس ویڈیو تو ٹوٹل ان کا جو جوڑ ہے ملدب لگا کر یہاں پر آتا ہے یہ چار سو چھتر ویوز اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیو کو میں نے یہاں پر دکھا دیا آپ کو چار سو چھتر ویوز اور ابھی بھی چینل مونٹائز ہے چلیے میں آپ پر پروف دکھاتا ہوں یوٹیوب سٹوڈیو میں یوٹیوب سٹوڈیو میں گیا اور اس کے بعد میں چلو ایک سیکنڈ چل بھائی چل تو انیلائی ٹکس پہ سوری مونٹائزیشن میں ہی جاتے ہیں سیدھا انیلائی ٹکس کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے یہاں پر جاتے ہیں مونٹائزیشن ٹیم میں اوکے اب آپ یہاں پر دیکھنا کہ یہاں پر مونٹائزیشن اپشنز یہاں پر سارے مجھے ملے ہوئے ہیں آپ دیکھو یہاں پر مونٹائزیشن انیبل ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر اس طرح کا انٹریفیس آتا ہے اگر آپ کا چینل کا مونٹائزیشن انیبل ہے تو یہاں پر یہ آپ کو اسی طرح سے دکھائی دے گا اب چلی میں ویڈیو کے حساب سے دکھا دیتا ہوں کونٹینٹ میں آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا دیکھیں یہاں پر یہ ٹھیک ہے یہ اون ہے سب مونٹائزیشن جتنا بھی ہے سب گرین ہے ڈولر کا سمبل آ رہا ہے دکھائی دے رہا ہوگا آپ لوگوں کو یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر اب آپ کو یہ دیکھنا ہے اس طرح سے بھی ورک ہوتا ہے یوٹیوب کے اندر بہت لوگ ڈرا دیتے ہیں انہیں کریٹرز کو ایسے ہو جاتا ہے بھائی ڈیلیٹ ہو جائے گا چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا ووچ ٹائم ڈیلیٹ ہو گیا تو سبسکرائبر ڈیلیٹ ہو گیا تو چینل ڈیمونٹائز ہو جائے گا تو ایکچوال میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے دوستو جب چینل ڈیمونٹائز ہو جاتا ہے نا ایک بار تو دوبارہ ڈیمونٹائز کبھی بھی چینل نہیں ہوتا اور یہاں پر وید پروف میں آپ کو چلیے دکھا دیتا ہوں یہاں پر مونٹائزیشن اپسن میں جا کر مانو یہ ویڈیو ہے آٹھ منٹ آٹھ سیکنڈ کی اور اس ویڈیو پر مونٹائزیشن انیبل ہے چلی یہاں سے دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں سم اس کو اوپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ سب یہ میڈ رول ایڈ وغیرہ یہاں پر سب لگا ہوا ہے دیکھیں سٹارٹنگ بینک یوٹیوب کا ہے یہاں پر تین ایڈ میں نے لگا ہوا ہیں تو یہ ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر دوستو اس طرح سے بھی ہوتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کافی طرح سے بڑے بڑے یوٹیوبر جو بنے بیٹھے ہیں بچارے بڑے بڑے یوٹیوبر ایسی چیزیں کبھی نہیں دکھا سکتے پاتے ہیں کہ ایکچویل میں کیا یوٹیوب کمپنی کے اندر یوٹیوب کے اندر ایسا سسٹم بھی ہوتا ہے تو یہ چیز میں آپ کو اس لیے دکھانے آتا کہ یوٹیوب کے اوپر اس طرح سے بھی کام ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے آپ کے ایکسپریئنس کے لیے تو دوستو یہاں پر کمپلیٹ میں نے آپ کو دکھایا اس ویڈیو کے اندر کہ کیسے یہاں پر چار سو پچھتر ویوز ہیں میرے سیکنڈ چینل کے اوپر اور اس چینل کے اوپر فائنلی مونٹائز مونٹائزیشن انیبل ہے اور ابھی تک یوٹیوب نے اس کو ڈی مونٹائز نہیں کیا ہے میں یہ بھی دعا نہیں کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہنا ہوں کہ میرا چینل ڈی مونٹائز ہو جائے ایسا تو کوئی نہیں چاہے گا نئے یوٹیوب کریٹر کیا سوچتے ہیں کہ واش ٹائم ڈروپ ہو جاتا ہے بعد میں ڈیلیٹ ہو جاتا ہے سبسکرائبر کم ہو جاتے ہیں چینل ڈی مونٹائز ہو جاتا ہے یا نہیں تو یہ چیز آپ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیجئے پہلے آپ کے فیوچر کے لیے یہ ویڈیو کام آئے گی آپ کے تو اگر فیوچر میں اوپر والا نہ کرے آپ کے چینل سے واش ٹائم سارا ڈروپ ہو جائے ڈیلیٹ ہو جائے آپ اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دو یا سبسکرائبر زیرو ہو جائیں اور آپ اپنا کام بند کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ کو نہیں کرنا ہے کچھ ٹائم سال دو سال تو ان فیوچر آپ اگر اپنے چینل پر کام کرنا چاہیں گے تو آسانی سے آپ ری اسٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے ورک کو اپنے کام کو کبھی بھی کیونکہ چینل جب ایک بار مونٹائز ہو جاتا ہے نا دوستو تو دوبارہ ڈی مونٹائز ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ جو میرا ایکسپیرنس ہے پچھلے سکس منت کا ایکسپیرنس ہے چھے مہینے ہو گئے ہیں میرے چینل کو مونٹائز ہوئے ٹھیک ہے اور چھے مہینے سے میرا مونٹائزیشن ابھی تک اس چینل کا انیبل ہے اور اس چینل کے اوپر چار ہزار گھنٹے بھی نہیں ہیں اور نہیں آتے ہیں کیونکہ میں کام ہی نہیں کرتا ہوں اس چینل کے اوپر اتنا زیادہ تو یہ چیز میں تھوڑا سا اہم بات یہ ہے کہ اس لئے آپ کو بتانے آیا ہوں بہت لوگ مونٹائزیشن کے بارے میں زیادہ تر کیسے میں ڈرتے ہیں بہت ٹینشن لیتے ہیں کہ مونٹائز کیسے ہوگا دی مونٹائز نہیں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بہت میرے سبسکرائبر یا کافی ایسی ویورس نے مجھے کمنٹ بھی گیا شروع میں مجھے بولتے تھے کہ آپ کا چینل مونٹائز ہے یہی والا اور اس کے اوپر پورا ثبوت دکھا دیا ہے کہ کل پانچ سو سے بھی کم ویوز ہیں کل پانچ سو سے بھی مجھے چار سو پچھتر ویوز ہیں پھر بھی چینل مونٹائز ہے تو ان فیوچر آپ کو بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے کبھی آپ ڈپریشن میں چلے جائیں کہ چینل کے اوپر سے اگر ہم نے ویڈیو ہٹا دی ہمارا چینل مونٹائز ہے اور یہ ڈی مونٹائز ہو جائے گا تو ایکچوال میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ سیمپل سی بات ہے جب ایک بار کرائٹ ایریا کمپلیٹ ہو جاتا ہے چینل پھر انڈر ریوی میں جاتا ہے مونٹائز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں کافی طرح سے آپ اپنے حساب سے اپنے چینل کو چلا سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ سانی چیزیں یوٹیوب چینج کر دیتا ہے جب چینل مونٹائز ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اس کو ڈی مونٹائز کرنا بہت بڑا ریزن بن جاتا ہے اس کو ڈی مونٹائز کرنے کے لیے آپ کو الٹا ہی کچھ کام کرنا پڑے گا تب جاگر تو خوش سے وہ ڈی مونٹائز ہو سکتا ہے موڑنا نہیں ہو سکتا اوٹومیٹک کبھی بھی کسی کا چینل ڈی مونٹائز نہیں ہوتا چاہے چار ہزار گھنٹے ختم ہو جائیں ایک ہزار سبسکرائبر بھی نہ رہیں ایک بھی سبسکرائبر نہ رہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور فیوچر میں یہ ویڈیو جب بھی کوئی دیکھے گا کوئی بھی دیکھے گا بندہ لیکن اس کو یہ ویڈیو بلکل وید پروف صحیح دکھائی دے گی کیونکہ چینل کبھی ڈی مونٹائز نہیں ہوتا بینا کسی ریزن کے کیونکہ کرائٹ ایریا کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنے پڑتی ہے اگر کرائٹ ایریا پورا ہونے کے بعد سارا کرائٹ ایریا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا چینل کبھی بھی ڈی مونٹائز نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ اس چیز کو اس بات کو اپنے مائن میں رکھیں گے کہ یوٹیوب کے اوپر کام کرنے میں جتنی گھبرات ہوتی ہے ایکچوال میں ایسا یوٹیوب کے اوپر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ چیز میں آپ کو اس لیے آپ پر کلیر کرنے آتا آپ کے دل کا وہمیاں پر میں نکال دے رہا ہوں کہ ان فیوچر اگر آپ کبھی بھی اپنا ورگ سٹوپ کرنا چاہے اور پھر جیس سٹارٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آسانی سے امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگاؤ گا اگر یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کا ایک لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ یونیک کچھ نئے باتیں ہمیشہ لے کر آتا رہتا ہوں تب تک کے لئے اتنا ہی take care and good bye